ابن ماجرم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قبائے گی تو آپ نے جواب میں اشانت فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے یہ تو غیب کا علم ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں تمہیں اس کے بعض نشانیاں بتائے دیتا ہوں اور اس میں جو پہلی نشانیاں آپ نے اس موقع پر فرمائی کہ جب عورت اپنے مالک یعنی آقا کو جنے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے عورت اپنے مالک یا آقا کو جنے گی اس سے کیا مراد ہے یعنی ماں کی پوزیشن اور سٹیٹس سوسائٹی میں گھروں میں بالکل وہی ہو جائے گا جو ایک لونڈی کا اپنے آقا یا اپنے مالک کے مقابلے میں ہے لونڈی اپنے مالک سے اپنے آقا سے ڈرتی ہے خوف زدہ ہوتی ہے لرستی ہے اس کی بات مانتی ہے اس کی نرازگی سے بچنے کیلئے دوڑ دوڑ کر کام کرتی ہے اس کی خدمت خاطر کرتی ہے اس کی نرازگی سے بچتی ہے اس کی ڈانٹ اس کی مار سے ڈرتی ہے اور ایک آقا اس زمانے کے جو جابر مالک ہوتے تھے وہ اپنی لونڈیوں کو حکم دیتے تھے ان سے خدمتیں کرواتے تھے مینط مشقتیں کرواتے تھے پھر بھی اس کے باوجود گالی گلوچ مار پیٹ لان تان تشنے شکوے شکایتوں کا ظلم اور جبر جو ہے اس کو روا رکھتے تھے تو یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیئے کہ سوسائٹی میں اور گھروں میں اولادوں اور ماں کا سٹیٹس بالکل روز ریورس ہو جائیں گے اور قیفیت وہی ہوگی کہ وہ بالکل ماں کی قیفیت جو ہے وہ لونڈی کی طرح ہوں کی مائیں اپنے بچوں سے ڈریں گی خوف زدہ ہوں گی پریشان ہوں گی ان کی ناراضگی کی فکر کریں گی اور پھر دھوڑ دھوڑ کے ان کو رازی رکھنے کے لیے ان کی پسند ان کی مرضی کا خیال کریں گی اور پھر اس کے بعد پریشان ہوں گی اور اپنے اولاد سے خوف زدہ ہوں گی اور اولادیں روب جھاڑیں گی ماں کے اوپر ڈانٹیں گی ان کو خفا ہوں گی ان کو تانے تشنے دیں گی جیسے آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو میں تو کہتی ہوں کہ بچوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں باپ خوف زدہ ہیں باپ تک بچوں سے ڈرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے بیٹی خفا نہ ہو جائے ایسے جیسے بچے بڑے بن گئے ہوتے ہوئے روٹتے ہوئے تانے تشنے امہ کو پتہ ہی کچھ نہیں اببہ تو بلکل ہی بے وقوف اور اول فیشنڈ ہے اور اببہ پتہ نہیں ہر وقت خانستے رہتے ہیں اور امہ بلکل ہی آؤڈیٹڈ ہو گئی ہے اور صرف یہ تو بہت بیسک سی بات ہے میں نے آج کتنی ماں کو کتنی ماں کو یہ رودادیں سناتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے جوان بیٹے ہمیں پیٹتے ہیں ہمیں مارتے ہیں ہمیں گھسیٹتے ہیں ہمارے قطعوں سے پیسے چھین کے لے جاتے ہیں اور یہ بھی چھوڑ دیجئے اکل دھنگ رہ جاتی ہے میں نے کئی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا کے دعا کریں کہ میری بیٹی جو خیب وہ مجھے مارنے سے باز آ جائے ایک ماں نے مجھے روداد سنائی کہ میری بیٹی جب صبح دفتر چلی جاتی ہے تو بس میں اتنے در اپنے گھر میں کہا اس کا وقت ہوتا ہے تو پھر میں اپنے کمرے میں بند ہو کے اپنی کنڈی بند کر لیتی ہوں کیونکہ کئی دفعہ اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ جوان میری بیٹی مجھے پیٹتی ہے اور میری بوڑی ہڈیوں میں اب طاقت اور سکت نہیں رہی یہ علامات قیامت ہے جس کا یہ حدیث تذکرہ کر رہی ہے اور یہ علامات صغرہ میں سے وہ علامات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بیروہ نوہوچو کینے